تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے عقابر کو ایسا بنایا تھا کیا؟ کیا بولا تمہیں؟ نے ہمارے عقابر کو ایسا بنایا تھا کیڑے؟ عشب علیتہ آنوی رسول اللہ علیہ بابے جا عالم داد رسالہ او بابے کہتے ہیں ہمارے عقابرین کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کیسا بنایا تھا؟ میاں 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 سلاسہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ رشید عمد گنگوئی صاحب نے مدرسہ دیوباند کے بانی جو ہیں قاسم نانوتوی صاحب ان کو پبلیکلی کسی جلسے کے موقع پر یا پبلیک گیدرنگ کے اندر انہوں نے ان کو پبلیکلی چرپائی پر لٹایا پھر خود سادھ ان کے لیٹ گئے پھر کروٹ ان کی طرف کی پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پر ہاتھ رکھا یہ الفاظ اس میں لکھے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا تو قاسم نانوتوی صاحب جو مدرسہ دیوباند کے بانی ہیں انہوں نے کہا کہ میان یہ کیا کر رہے ہو لوگ کیا کہیں گے تو رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں چاہے دنیا جو بھی سوچے ہم کو کرنا کیا پیار کیا تو درنا کیا نے ہمارے آقابر کو ایسا بنایا تھا کیسا بنایا تھا دوسری کی اس میں بیان کر دیئے پیار آنے در اس کی اگلی قسطی ہے کہ تذکرہ تو رشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا وہ دولن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں پھر وہ ان کا نکاح ہوا مبارک حکم کو یہ شادی تمہاری ہمارے آقابر کو ایسا بنایا تھا